اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرنڈ اینڈ پاک افیرز ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپریشن سویپٹ ریٹارٹ آج ہم پاکستان اور بارت کے دو فضائی آپریشن پر بات کریں گے کہ کس طرح انڈیا نے آپریشن بندر لانچ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان ائر فورس نے آپریشن کنڈکٹ کیا جس کا کوڈ نیم آپریشن سویپٹ ریٹارٹ تھا یعنی فوری جوابی کاروائیں اٹائر فوری دو ہزار انیس کی رات ایک خونی اور خوفناک رات تھی ہم اس پر بھی آج ڈسکس کریں گے پاکستان ائر فورس کے کتنے جیٹس فائٹر جیٹس مقبولہ کشمیر میں دائل ہوئے برتی حملے کے کانسیکوینسز و ریزنز کیا تھے اور کیا پاکستان ائر فورس دوبار ریٹیلی ایٹ کرے گا یہ سب کچھ آج ہم تفصیل سے ایکسپلین کریں گے پولواما حملے کے فوراں بعد انڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا کہ اس حملے کے پیچھے پاکستانی سپانسرڈ میلٹن گروپ جیش محمد کا ہاتھ ہے بارت نے پاکستان کو خبردار کیا کہ ہم پاکستانی ٹریٹری میں درشتگر تنظیموں کے ٹرننگ کیمپس پر حملے کریں گے پاکستان نے ان تمام الزامات کو مسترد کے اور بارت کو پیشکش کی کہ اب ہمیں سولیڈ ایویڈنس اور پروپ دیں ہم ہوتن کے حلاف کاروائی کریں گے لیکن بارت نے ثبوت دینے سے صاف انکار کیا چودہ فروری دوہزار انیس کو جمہو کشمیر ہائیوے پر انڈین میلٹری کانوائی گزر رہی تھی کہ ایک مقامی کشمیری عادل احمدار نے سویسائیڈ اٹیک کیا جس میں سنٹری ریزرف پولیس فورس کے بس کو نشانہ بنائے گیا جس میں چوالیس کے قریب فوجی جوان موقع پر ہلاک ہوئے یہ ایک انڈیجنس حملہ تھا لیکن بارت نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا چھبیس فروری دوہزار انیس کو انڈین ائر فورس نے ایک آپریشن لانچ کیا جس کا کوڈ نے آپریشن بندر تھا رات کی تاریخی میں بارتی جنگی جٹس پاکستانی حدود میں دائل ہوئیں اور بالا کوڈ جبا کے مقام پر پہاڑوں میں کچھ بم گرائے پاکستان ائر فورس کے جنگی جٹس نے فوراں ان کا پیچھا کیا فالو کیا اور بارتی ائر فورس کو مقبود کشمیر میں جانب پر مجبور کیا پاکستانی ایف سکسٹین اور جیپ سیونٹین تنڈر کی سپیوٹ بارتی جہازوں سے زیادہ تھی اس لئے انڈین جٹس نے اپنا پیلوڈ وہاں پر گرائے اور باگ نکلے بارتی دعوے کے مطابق وہاں ایک ٹیرریسٹ کیم تھا جس میں دو سو ستر سے لے کر تین سو پچاس تک ٹیرریسٹ مارے گئے لیکن آئیس پی آر کے بقول انویسٹگیشن کے بعد وہاں صرف چند درخت ہو اور ایک چھوٹے سے گھر کو نقصان پہنچا تھا جو میپ انڈین میڈر دکھا رہی تھی وہ ایک پہاڑی علاقے میں ایک سکول کی بلڈنگ تھی بارتی دعوے کو ویسٹرن میڈر نے بھی ڈینائی کیا پاکستان نے ہنگامی طور پر نشتن کمانڈ آتارٹی کا ایک اجلاس بولایا جس میں وزیراعظم اور آرمی چیف کی نگرانے میں فیصلہ ہوا فرقلی کہا کہ ہم ریسپونڈ کریں گے پاکستان ایر فورس نے ایک اپریشن لانچ کے جس کا کوڈ نیم اپریشن سوپ ریٹارٹ تھا یعنی فوری جوابی کروائیں پاکستان ایر فورس کے جوابوں نے انڈین کشمیر میں کامیابی سے چھ فوجی مقامات پر سٹریک کیا جن میں فوجی ایمونیشن کا ڈپو انڈین ایر چیپ کا ہیڈکوارٹر اور بارتی ہوای اڈا شامل تھا لیکن ٹارگٹ کو انگیج کرنے کے بعد ہوا میں ٹارگٹ کو چینج کیا اور سی پلیس پر تمام بم گرائے تمام کے تمام ٹارگٹ لوگ تھے جبکہ مقبود کشمیر کے حدود میں پاکستان کے بیز جنگی جٹس کی خکمرانی تھی پرامنسٹر امران ہان نے کہا کہ حملے کا مقصد بارت کو ایک واضح پیغام دینا تھا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں اور ہم نے اس لیے سی پلیس پر پیلوڈ گرائے تاکہ ہیومن کیجولٹی سے بچا جا سکے جبکہ اسی دن انڈین ائر فورس نے سپائیڈر ائر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے اپنے ایم آئی سیونٹین جنگی ہیلیکاپٹر کو گرائے جس میں چیف فوجی اور ایک سیلین مارا گیا جب فرانسک ریپورٹ آئی تو دونوں آفیسرز کو کوٹ مارفل کیا گیا جو اس بلینڈر میں ملوش تھے اب انڈین ائر فورس نے ایکشن میں آتے ہوئے پاکستانی جہازوں کو مارنے کے لیے پاکستان جہازوں کا پیچھا کیا جیسے ہی وہ پاکستانی حدود میں دائل ہوئے پاکستانی ائر فورس نے بھارتی کمیونکیشن سسٹم کو جیم کیا اور دو بھارتی جہازوں کو بی وی آر بی آرنڈ ویجول رینج میزائلوں سے مار گرائے جن میں ایک میک ٹونٹی ون اور ایک سو ترٹی شامل تھا جبکہ ایک پائلٹ ابنندن کو زندہ پکڑ لیا جس کو پیس جسٹر کے طور پر بھارت کو واپس کیا بھارت نے اس کا کوئی مضبط جواب نہیں دیا اور پاکستان کو مسلسل تیٹ کیا اس خوفناک دو روزہ لڑائی میں کس طرح کے جنگی جیٹس استعمال ہوئے تو انڈین ائر فورس نے پاکستانی حدود میں تین مقامات سے دائل ہونے کی کوشش کی سیالکوٹ ملتان اور کشمیر اور آخر کار آزاد کشمیر کی جانے پاکستانی حدود میں دائل ہوئے کشمیر کو اس لئے چوس کیا کیونکہ مجھ سرکار کے بقول پاکستانی آرمی کی ساری توجہ مشرقی بارڈر کی جانب ہوتی ہے اس لئے ان کے ریڈارز کو کی پہنچ سے دور رہ کر بندر کی پورتی اور چالاکی سے آپریشن بندر رات کی طریقے میں کمیابی سے مکمل کریں گے آپریشن بندر میں جن جنگی جیٹس نے حصہ لیا ان میں مک ٹونٹی ون مک ٹونٹی سیون سو ترٹی ایم ای سیونٹین اور ایم ای ترٹی فائیو ہیلیکاپٹرز ایووکس ارلی ورننگ سسٹم اور میراج ٹو توزن کے جیسے ترڈ اینڈ فور جنریشن کے جہالوں نے حصہ لیا جبکہ یہ تیار ہیں اسرائیلی ساختہ خطرناک سپائیس ٹو توزن جیسے میزائلوں سے بھی لے تھے این میزائلوں کی ایکیوریسی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ ہے آپریشن سوپ ریٹ آرٹ فوری جوابی کروئی یا نوشیرہ سٹرائک بھی کہا جاتا ہے اس آپریشن میں پاکستان ایر فورس نے فور جنریٹر کے ایف سکسٹین بلاک ٹو جیف سیونٹین بلاک ٹو میراج ٹو توزن اور روسی ساختہ ایم آئی سیونٹین ہیلیکافٹر استعمال کیا ان جہازوں نے وہاں کے چھ فوجی تنصیبات پر دن کی روشن میں سٹرائک کیا اور ساتھ ساتھ وابسی میں بارت کے دو جنگی جہاز بھی گرائے یہ کا نامہ سکورڈن لیڈر نومان اور احسن صدیقی نصر انجان دیا آئی ایس پی آئر نے وہ فورٹیجز اور بارتی جہازوں کے پیلوٹز انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائے اور انڈیا کو بتا کہ ہمارا رسپون کس نویت کا ہوتا ہے سارے دنیا نے میک ٹوانٹی ون سو ترٹی اور ایم آئی سیونٹین ہیلیکافٹر کا عمل با دیکھا کہ اصل ڈاگ فائٹ کس طرح ہوتی ہے اوہ ٹائس فروری کی رات اس سے بھی زیادہ خطرناک رہتی کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے اپنی اس حضیمت کو مٹھانے کے لئے پاکستان سرحت کے قریب نو برہموس ایٹمی میزائل نصب کیے پاکستان کے نو شہروں کو ٹارگٹ کیا تھا اس کے جواب میں پاکستان نے اٹھارہ شاہین تری لانگ رینگ بیلیسٹک میزائل بارتی بارڈر پر نصب کیے اب اگر بارت حملے میں پہل کرتا تو بارت کے اٹھارہ بڑے شہر شاہین تری کے نشانے پر تھے روس نے فوراں بارت کو خبردار کیا اور کہا کہ اگر آپ نو شہروں کو ہٹ کرنے کی غلطی کرو گے تو آپ کے اٹھارہ شہر ایٹمی حملے کے زد میں ہیں اور جو نخصان آپ ستائیس فروری کو اٹھا چکے ہیں میزائل حملوں میں آپ نخصان کا سوچ بھی نہیں سکتے دوستو دونوں ممالک نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اپنے ایٹمی میزائل واپس اپنے اوریجنل ڈیفیوز حالت میں لے دوستو ستائیس فروری کے اپریشن سوپر اٹھاپ نے بارتی فضائی پر اپنی داگ برقرار رکھی اور اس مشن میں انبیٹیبل رہی آج ان ہیروز کی لازوال کا نیوی کی سلسلے میں موسف ائر بیس پر ایک یادگار بھی تعمیر کیا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان ائر فورس نے اپنی لیگیسی اور لیڈرشپ کو برقرار رکھا دوستو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ